موسیقی تو یہاں پر جو لفظ ہے وہ مسلوس ہے اور عربی سبان سمجھنے والے جانتے ہیں کہ لفظ سلاسہ یا سلس یا مسلس یا تسلیس یہ سارے لفظ ایک ہی ورڈ فیملی ہے اور پونی میں سے لفظ جو ہے وہ مسلوس ہے اور اگر آپ عبرانی کی بات کریں تو یہاں پر مسلس لفظ استعمال ہوا ہے جو کہ عربی لفظ تسلیس کے بہت قریب ہے کیونکہ عربی اور عبرانی کافی فنیٹک سین کے کافی میچ کرتے ہیں تو مسلہ اصل میں مسلہ لفظ تو بہانہ ہے پرابلم کیا ہے بیس خراب ہے جب بنیاد خراب ہے تو اس پر بلڈنگ اچھی تعمیر نہیں ہو سکتی بنیاد خراب ہے اگر بنیاد درست ہوگی جو آج آپ نے تیچی سنی ہے تو بلڈنگ بھی اس کی اوپر جو ہے وہ درست ہی بنے گی چند اور ضروری باتیں یہ واحد خدا کے تین اکانیم ہیں نہ کہ ایک شخص کی تین حالتیں ایک شخص کی تین حالتیں تین روح یہ بدد ہیں اور یہ یونیٹیرینز ایسا کرتے ہیں تصیص کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ایک شخص نے روح دھارا تین دفعہ تین روح دھار لیے باپ بن گیا بیٹا بن گیا روح پس بن گیا ایک اور خاص اطراز کہ یہ جی آپ کے پاس جو تصیص کا ذرا تھوڑے جے ہلو جلو بھی ایسوس کو دےوں دے تو ہی برکل ہی جڑے گا تیامر کہا جاتا ہے جی کہ چونکہ غیر قوموں کے پاس تصیص تھی بابلی تصیص مصری تصیص ہندووں کی تصیص لہٰذا کرسچنز نے یہ تصیص جو ہے وہ غیر قوموں سے لے لی کہتا ہے یہ جھوٹ بلکہ میں اس بات کو بڑھ کے اس عزام کو بڑا پوزٹیو لیتا ہوں وہ کیسے نقل کس چیز کی بنتی ہے اصل کی نقل کا ہونا اصل کا کیا ہوتا ہے جی ثبوت ہے اگر لکس سابن جو ہم سب استعمال کرتے ہیں یا کوئی اور اس کا دو نمبر سابن کو بنا کر مارکٹ میں بھیج دے تو آپ اس دو نمبر سابن کی بنیاد پر اصل کا انکار کریں کہ ٹھیک اصل جید ہے نا وہ ہے ہی نہیں ٹھیک لکس ہے ہی نہیں آپ انکار کریں بلکہ آپ اصل کو ڈھونڈے گے کبھی نقلی پروڈک مارکٹ میں آگئی ہے اصلی فلاش کرو سو خدا کا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے واقعی کاؤپی کر لی میں آگے بیان کروں گا کہ وہ کاؤپی نہیں کر سکتا کوئی بھی لیکن تو بھی وہ چونکہ لوگ کہتے ہیں ان کو دلیل دینے کے لیے جواب دینے کے لیے کہ نقل کا ہونا اصل کی تردید نہیں ہوتی بلکہ نقل کا ہونا اصل کا ثبوت ہوتا ہے اور نقل ہمیں جب نقلی چیز ہوتا ہمیں تلاش کرنا ہوتا ہے کہ ہم اصلی تک پہنچیں اور سچائی اصل میں یہ ہے کہ کوئی پاک سلوس تو کاؤپی کر ہی نہیں سکتا بابلی تصریص کیا تھی میں صرف ایک بیان کروں گا مجھے ٹائم کا نازہ ہے بہت تفصیل سے بات ہو سکتی تھی لیکن ایک بیان کروں گا بابلی تصریص کیا تھی کیا تھی تموس بیٹا سیمی رامس ماں نمرود باب باب اور ماں شادی کرتے ہیں اور نمرود ان کا بیٹا پیدا ہوتا ہے یہ تھی بابلی تصریص اب مجھے بتائیں جتنا کانسیپ آپ نے تصریص کا آج سنے کوئی کسی سے پہلے نہیں کوئی کسی سے کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں جناہ لیک ہے قدرت دیکھا نوہیت دیکھا کیا بابلی تصریص کا اطلاق یا بابلی تصریص میں سے آپ کو اپنے اس تصریص کے نظریے کی بھو بھی آتی ہے سمیل تک نہیں آتی جلد تو بڑی دھور کی بات ہے شائبہ تک نہیں ہوتا ایک ایک دیوی ہے ایک اس کا شہر ہے ان کی شادی ہوتی ہے تموز پیدا ہوتا ہے یہ جی بابلی تصریص ہم نے یہاں سے کانسٹ دیا حد ہوتی ہے بلکہ الٹا چور وہ توان کو ڈانٹے جو ہدوو کا کانسٹ ہے شیوہ وشنو اور برہما وہ یونیٹیرینز مانتے ہیں پہلے باب پھر بیٹا پھر رونکس وہ یہ کہتے تھے ایک بگوان تین اتار اور روح پہلے وہ شیوہ تھا پھر وہ بشنو تھا پھر وہ برہما تھا ہم تین اتار یا تین روح نہیں مانتے یہ آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ کوپی تو دھور کی بات ایکزیکٹ وہی مان رہے ہیں جو کہ ہدووں کے ہاں پایا جاتا ہے اسی طرح سے مصری تصریص ہے اس میں بھی ہماری پاک تصریص کا کسی طرح دور دور تک کوئی اس میں شک نہیں گزرتا تو توحید کا توحید محض کے پیروکار علماء کرام جب مسیحی ہوئے ایک اور اتراز سنیئے کہتے ہیں کہ یہ کونسیپ اتنا پچیدہ ہے کہ کنورین نہیں ہو رہی کنورین نہیں ہو رہی کوئی غیر قوموں سے ہماری طرف نہیں آیا اتنا پچیدہ ہے کسی کو سمجھ ہی نہیں آتا لہٰذا جو ہمارے پاس ہے توحیدی مسیحی کہتے ہیں جو ہمارے پاس ہے بڑا ایزی ہے تو بتاؤ نا کون غیر قوموں میں سے آپ کی طرف آئے ایک بھی نہیں آیا اور میرے پاس لبی لسٹ ہے چاہتے نام لیتا ہوں برکت اللہ کون تھے اماد الدین کون تھے علامہ انس کون تھے یہ سب کٹر مسلم تھے جو مولو کیس تھے لیکن انہوں نے جب کنورین ہوئی تبدیل ہوئے تو یہ ترہیدی مسیحی نہیں بنے اس عقیدے کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ آپ کو کرسٹن بناتا ہے اگر آپ کے پاس خدا سلوس کا تو صور نہیں ہے تو مسیحی نہیں ہے جو اگر کوئی اسی طریقے سے خدا کو مانتا ہے ایک ذات ایک شخص تو یہ ایک زیکٹ وہ کونسپ ہے جو اسلام کے ہم بایا جاتا ہے اور بھی بہت سرے ہیں جو جن کے ہاں یہ پایا جاتا ہے لیکن بائبل کا خدا ایسا نہیں تو جب یہ علماء جو غیر قوم علماء تھے انہوں نے دیکھا کہ مسیح تو خدا ہے بیٹے کی علویت کے قائل ہو گئے ان کی تبدیلی بیٹے کی علویت سے ہوئی تھی ان کی تبدیلی بیٹے کی علویت سے جب انہوں نے دیکھا بیٹا خدا ہے وہ سارے تصریحی مسیحی بنے اور آج ان کی تصریح پر لکھی کتابیں ہمیں فائدہ دیتی ہیں لوگ کہتے ہیں جی یہ تو تصریح کی جو تعلیم ہے یہ تو کنوریم پر رکاوٹ ہے رکاوٹ نہیں ہے کنوریم ہی اس سے ہوتی ہے کیونکہ کنورٹ کرنے والا کون ہے جی یہ سب سے خدا کا بلکہ وہ چونتار بلاتا ہے اور اگر وہ خدا نہیں تو دلوں کو بدلنے کی حضرت بھی نہیں لگتا وہ بلاتا ہے اگر ایک الہی شخص کو خدا تو تمام یونیٹیریز مانتے ہیں تو پھر کسی کو ضرورتی کیا ہے کہ اپنا مذہب چھوڑے کنوریم کی ضرورتی نہیں ہے اگر آپ کا فارمولا ماننا ہے وہ کہہ جی ایک ذات ایک شخص اگر یہ ماننا ہے تو یہ تو وہ اپنے دین میں بھی مان رہے ہیں کنورٹ ہونے کی ضرورتی نہیں ہے کنوریم وہاں پر ہے جب یہ مانا جائے یسو خدا کا بیٹا ہے اور وہ مکمل الہی ذات رکھ رہا ہے تو بیرل جی کچھ مجھے پھر میں چھوڑتا ہوں تاکہ آگے پڑھ سکیں خدا سالوس کی کوئی نقل تیار نہیں کر سکتا الزام لگانے والے خود بھی تصریص کی حقیقت سے واقع نہیں میں آپ کو اپنا تیوربہ شیئر کرتا ہوں جتنے لوگوں سے بھی بات ہوئی جو تصریص کے مونگر تھے چند منٹوں کے اندر اندازہ ہوا کہ انہوں نے تصریص کی بارے میں کچھ نہیں جانتے ایک گجناوالا کے بھائی صاحب تھے بزرگ تھے اور انہوں نے کہا جی پچھیس قسم کی تصریص ہے آپ سب تصریصی ہیں آپ کو نہیں پتا جو ان کو پتا تھا اور ایک تصریص پتا کیا تھی بنام گدی اور فشتا کبھی آپ نے سنے اس کا مطلب یہ ہے کہ تصریص کے بارے میں ان کا نالج ہی ٹھیک بغیر تحقیق کے تردید کر رہے ہیں بغیر تحقیق کے رکھ کرتے ہیں اور یہی حال ہے میں کئی تصریصیوں سے ملا جن کو لگا کہ جی بان نیس والے ٹھیک ہیں ٹک کوئی گالے تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ تصریص کے بارے میں کیا جانتے ہیں اے علف سے بے نہیں پتا جو تصریص کی حقیقت سے واقف ہوتا ہے یہ اس کی اتنی اہمیت ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ خدا کون ہے میں کون ہوں بائبل کیا ہے اور خدا کے کلام کی تعلیم کیا ہے سو یہ بہت ضروری ہے ایک آخری اطراز کہ جی یہ تعلیم کانسلز نے بنائی یہ تو مین میڈ ہے ترطلیان ترطلیان نے تصریص نہیں بنائی تھی اس نے پہلی بار ٹرنیٹی کا لفظ استعمال کیا تھا دوسری صدی کے اینڈ بار اس نے تصریص تو تصریص تو کلام میں ہے تصریص تو پرونے ہے یہودیوں کے پرونے اہترامہ میں جو ترطلیان سے بھی پہلے کا ہے جس وقت سے کہ وہ تھا میں وہی تھا اب خدا ہمد خدا نے اور اس کی روحے مجھے بھیجا ترطلیان نے ٹرنیٹی نہیں بنائی دیکھیں اس کی کانسنس کی ضرورت کیا تھی اس بات کو سنیئے کانسنس کیا کام کرتی تھی پہلی کانسنس تو ایمار کی کتاب میں درج ہے جب کوئی ایشو پیدا ہوتا تھا کوئی ایشو کو رزول کرنے کے لیے اور یہ بھی سن لی تھی یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے مسیانک کا پہلی صدی میں ایشو پیدا ہوا کہ جو مسیح پر ایمان لائے ہیں وہ ان کو شریعت کی پبندی کرنی ہے یا نہیں کرنی گیر قوموں کو شریعت کی پبندی کروانا چاہتے تھے رسول آگے یروش نے خدامت کے بھائی یقوب کے پاس کانسن ہوئی تو انہوں نے پھر فیصلہ لکھا چار باتوں کی سوا ہم تم پر اور بوجر نہیں ڈالیں گے مالکی کتاب کا پندرم وہاں یہ کانسنس کی ضرورت ہے اچھا کیا خیال ہے کہ انہوں نے کوئی نئی چیز اجاد کی کوئی نئی چیز گڑی کانسنس کا کام اس وقت کے حلاق کے مطابق بائیبل قدس کی تعلیم کو بائیبل کے جگہ جگہ سے حصوں پر لے کر ایک جامع تعلیم کو عام عوام کے لیے آسان طریقے سے مرتب کرنا ہوتا ہے وہ خود کوئی تصریح کسی نے نہیں بنائی کوئی نہ کسی نے باپ کو بنایا نہ بیٹے کو پریئیٹ کیا نہ رونکس کو باپ بیٹا باکرو ازلی ہیں سو کانسنس کا انکار کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں چھاست کتابوں پر کہ پای جی تو انکینے دسی скоро کے اے چھاست связ نے اے پیسیڈ نہیں نہیں اے سرسٹ بھی نہیں نہیں اے چھاسٹ ہی نہیں اے تو انکینے دسیA یہ بھی کام کانسنس نے کیا ہے سو کانسنس جو ہیں ان کے فیصلے وہ جو کانسنس فیصلے کرتی تھی اس کی ایک ضرورت تھی اور ان ضرورت کے تحت تھک ٹیک بیٹتا تھا اور اسی تطرحے سے نائیسیا کانسنل میں ٹرنیٹی کو کریئیٹ نہیں کیا گیا ٹرنیٹی کو مرتب کیا گیا اور اس کی وضاحت کی گئی رہی بات کہ جی تصریف کو مانیں گے تو تین خدا ہو جائیں گے تو اس کے لیے الگ سے ایک عقیدہ ہے ٹرثیزم ٹرنیٹی ٹرثیزم نہیں ہے ٹرنیٹی ٹرنیٹیریل مونو ٹرنیٹیزم ہے جو ہمارا بلیف ہے ٹرنیٹیریل مونو ٹرنیٹیزم ہم ایک کو بھی مانتے ہیں اور ایک میں قصد کو بھی مانتے ہیں ٹرنیٹیزم تین خداوں کا عقیدہ ہے اور اس طرح سے یہ سارا سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے اسی اہمیت اور ضرورت اتنی ضروری ہے اتنی اہم ہے سب سے پہلے خدا تک رسائی خدا کو حاصل کرنا خدا میں ہونا اور ہمارے پاس خدا ہو اس کے لیے سلوس پر امان رکھنا ضروری ہے ایک اقنوم کو بھی چھوڑنے سے ہمارے پاس خدا نہیں ہوگا نمبر ٹو ہماری دعاوں کی قبولیت یسو مسیح کے وسیلہ سے ہماری دعائیں خدا تک موجتی ہیں اور باب کے حضور جاتی ہیں نمبر تین جو سلوس کو چھوڑتا ہے وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ بائبل کا پیروکار ہے سو بائبل کا دست جن کے لیے الہامی کتاب ہے جن کا بائبل کی تمام ایاب پر ایمان ہے وہ تصمت خدا سلوس کو مانے بغیر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اور چند میری گزارشات بلکل آخر کی طرف ہم آگے ہیں چند گزارشات سنو لیجئے اس ملک میں ایک بہت بڑی خرابی ہے جس کو ہمیں لوگوں کو ان سے نکالنا ہے خرابی کیا ہے جو بیدتی لوگ ہیں وہ آپ کی عقیدے سے نفرت کرتے ہیں اس کا میں خود وکٹم ہوں عقیدے سے نفرت کرتے ہیں اور تصریصیوں سے محبت کا دھم برتے ہیں اور ہم تصریصی کیا کرتے ہیں اور چل خیر ہے عقیدہ اپنی جگہتے ہیں میں نے پیار کرتا ہے آپ ضروری ہے یا عقیدہ ضروری ہے ابھی عزیزہ باد میں سیمی گا جاتا پانچ پروری ہوں اسی ٹاپک کا تو وہی بندہ پادری روبر رازم کا نام ہے اکراچی کے وہی بندہ جو ہر وقت تصریصیوں کے آگے پیچھے گھومتا ہے دیکھیں کہ ہر جگہ ان کا کام ہے پہنچنا لیکن جب تصریص کی ٹاپک کی بات ہوئی تو لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں یہ دیچنا جایا جا کتنا ہمارے اندر کتنا تضاد ہے اس کا مقلب یہ ہے کہ ہم عقیدے کو چھوڑ چکے ہیں عقیدے کو بھولا چکے ہیں یہ اتنا ضروری ہے اس بات کو سمجھنا سب سے پہلے خدا آتا ہے بعد میں ہم آتے ہیں اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے آپ نے سنا یسو خدا ہے یسو کون ہے جی؟ ایک سیج دیتے پائی جی کٹھے بیٹھے پوری ایک ہی لائنچ ایک ہی سارے تصریصی ہیں میں ہم سال دے دی ایک ہی لائنچ بیٹھے ایک بیٹھا ہے رہے گا نام صدا دی کر پائیرہ اندر جوشے یہ اس لیے ہمیں اشارہ لے گا دوجہ نال بیٹھا ہے بیٹا دیفانی ہے پر حیران کن ہے ایک سٹیج کے اوپر دونوں اکٹھے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں بائبل محبت سکھاتی ہے ہم نے تو نہیں کہا کہ کسی کا سر کاڑ دو بائبل واقعی محبت سکھاتی ہے برداز سکھاتی ہے لیکن بائبل محبت میں تمیز بھی سکھاتی ہے سو یہاں پر ہم غلطی کیا کرتے ہیں سوشل ریلیشن کو مذہبی ریلیشن کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں سوشل ریلیشن ہمارا غیر قوموں کے ساتھ بھی ہے لیکن آپ نے سٹیج پر بیدتیوں کو لانا یا بیدتیوں کے سٹیج پر جانا آپ ان کو پرموڈ کرتے ہیں اور بڑی تحقیق اور بڑی گہری نظر سے اگر آپ دیکھیں تو ون ایس کی پینیٹیشن آپ کے چرچز میں بڑی ہے تسیسیوں کے چرچز میں بڑی ہے اور حد کیا ہے تسیسیوں سے خادم مخصوص کرواتے ہیں بیشپ صاحب مقرر ہوئے جی تو ایک ون ایس بیشپ نے تسیسی بیشپ کو مقرر کی یہ کتنی پینیٹیشن ہے ان کی اس سٹیجی کی وجہ سے میں آپ سم خادموں سے ہیدر آباد کے خادموں سے میں لفظ بولنا میرے ہاتھ بدے ہوئے سمجھ جائے کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ باندے اپنی خدمت کو بلنی اناسر سے پاک کریں اس عقیدے کی یہ اہمیت ہے کہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمارا ان کے پاس خدا نہیں ہے جو بیٹے کی ادرہیت کے منکر ہیں ان کے پاس باعت نہیں ہے اور ان کے ساتھ بطرم خدا کا کام کر رہے ہیں جن کے پاس خدا نہیں ان کے ساتھ بطرم خدا کا کام کر رہے ہیں ہاں ایک بات ضرور ہے میں خود بھی اس کا پیشن لگتا ہوں ان کو نکالنے کی کوشش ضرور کریں پر نکالنے کا یہ دکہ نہیں ہے کہ آپ کو آبی چرچز بھی لے آئے ہیں اور بڑی افسوس نام صورتحال ہے ایک شخص بڑے فقر سے کہتا ہے پائی جی اسی تے اونی دیوز اندس کے ہی تے جا کے کلام سنایا تو پائی جی سنایا کیجئے سنایا کیجئے کیا آپ نے کہا کہ آپ کی تیچنگ غلط ہے کیا آپ نے کہا کہ آپ بدلی ہیں یہ جا آپ کو کتے چلتے ہیں دو منہیں اگلا لگر دے آپ نے کمپرومائز کر کے سنایا عقیدے کو دبا کر سنایا حق کو دبا کر سنایا لحاظ نہ کر سنایا کدرے موہ کو چلنا لگر دے کہ پائی جی براز نہ ہو جائیں کتنا قضاد ہمارے انگر ہیں اپنے عقیدے سے اور بزرگوں نے لکھا ہے اگر کو سنوس کو نہیں مانتا وہ نجاب نہیں مان سکتا اتنا ضروری ہے کیونکہ یہ دیکھیں کہ چلنا کسی کو لگے گا کہ وہ شدت پسند تھے وہ ایکسٹریمس تھے انہوں نے یہ چلنا کہتی ہے پر آپ ان کی اس جملے کی دیپ پر غور کریں اس کے بغیر نجاب کا کوئی تصور نہیں ہے اس عقیدے کو ماننا اتنا ضروری ہے آخری پوائنٹ میں نے یہی بیان کرنا ہے لیکن چند گزارشات میری آپ صاحب سے گزارش ہے کوئی آپ کے پاس آئے آپ کسی کے پاس جائیں پہلے پوچھے برزر جی آپ کا فیت کیا ہے ہاں ون ٹو ون ملاقات سوشل لکس ضرور رکھیں اور ایک اور خرابی ہے اور یہ اس خرابی کا مجھے پتہ ہے کوئی علاج نہیں ہے کروسٹ مافیا جنہوں نے کروسٹ کرنا ہے گوڑے پوڑنک کے دیل ہوتی ہے اتنے افراد ہم آپ کو دکھائیں گے ان کو لوگ چاہیئے پھر کوئی بھی لے کے آجیں پھر کوئی رو ان کو بس بیجنی ہے وہ کونی چیزے کے پاس بھی بیجیں گے برنیس کے پاس بھی بیجیں گے میں یہ کہتا ہوں اوے پھائی نئی کروسٹ کو دیتے کے نہ کرو کے لغہ بل نجبا آئی یہ کروسٹی کرنا ہے نہ کرے تو اتنی خرابی ہے ان کو لوگ چاہیئے بائیون قدس کہتی ہے وہ دن آگ کے ساتھ آئے گا اور ہر کسی کا کام عزمالے گا یسو مسیح نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بھیڑ کتنی اس بندے جمع کی ہے وہ آگ سے عزمالے جائے گا کہ یہ پادن صاحب کی اگلیسیہ ایمان میں کتنی بختہ ہے یہ اندر سے مسیح کی سرور پر کتنا ڈھل سکے ہیں صرف لوگ جمع کر لیے ہم نے کمپرومائز کر کے فلاں کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں کچھ لوگ بولے کے آجائے گا فلاں کو بھی ملا لیں تو کسی کے پاس آپ جاتے ہیں اب آپ کسی بلدی چرچ میں گئے ہیں اس کو نقصان دینے گئیں اس کی ترقی کا سبب بننے گئے ہم کسی چرچ میں جائیں گے کوئی ہمیں بڑھائے گا نقصان کے لیے جائیں گے یا ترقی کے لیے جائیں گے ٹھیک ہے اب آپ گئے ہیں تو آپ کے جانے سے کیا ہوگا یا تو پھر ندر دلنی رکھیں تو اس کو بتائیں تو بتائیں کہ آپ کے بات سے آپ غلط ایجی مانتے ہیں آپ اس کی ترقی اور پتر کو ترقی دے رہے ہیں جرم کے اندر مدد بھی کیا ہوتی ہے جی جرم یہ آپ کو دنیا کا کرون بتاتا ہے جرم کے اندر مدد بھی جرم ہے ہم کے چیزوں سے باز آئیں اور یہ جو بات کی جاتی ہے یہ کسی کو نہیں بدلائی ہوگی کسی کو نہیں میں کئی سالوں سے سن رہا پہ یہ بڑی کوششتہ نہیں اور میں خدا کے حضور گواہی دے رہا اگر آپ افراد کی بات کریں پادی صاحب جانتے ہیں پاسو جویس صاحب عزیز آباد میں لانڈی میں اگر آپ نفوس کی بات کریں افراد کی بات کریں ففٹی کے تریب لوگ چھوڑے بڑے سلام ملا کر ہمیں ان لوگوں میں سے نکالیں اور ہمیں کہ کہا جاتا ہے یہ انتحاب سند ہے یہ تو محبت سے کھا گئی ہیں اوہ بھائی ہم ان کے پیر پکڑنے کو تیار ہیں ان کو سب کچھ ماننے کو تیار ہیں کہ سٹیچنگ سے دیکھا لاؤ یار خدا کے باس ہم کیوں انتحاب سند ہوگے لیکن ہم نے صرف ایک لائن ڈراؤ کی ہے ان کو نکالنا ہے پس اپنے سٹیج پر لائے بغیر ان سے ملنا ہے باچیت کرنی ہے محبت بھی دکھانی ہے ضرورت ہو تو ان کی مدد بھی کرنی ہے لیکن اتنا کرنا ہے جتنا بائیبل کرنے کی جازت دے مل کر عبادت ہم نہیں کر سکتے کٹھیں ہم کرسپ اور مشن برک اور خدمت کا کام نہیں کر سکتے پائیبل میں منا کیا ہے اگر پھر کہا جاتا ہے جی دیکھیں پھر محبت بھی کوئی چیز ہوں نہیں تو انہوں محبت رسول تو زیادہ محبت نہیں آسا رہی محبت رسول کون ہے جی پھونا سا ذرا ایکٹیو ہوں اینڈ کر رہا ہوں محبت رسول کون ہے جی کیوں نہ کیا تھا اپنی خرچے نہ ایسے شخص کو اسلام کرو جو غلط ٹیچنگ دیتا ہے غلط ٹیچنگ دیتا ہے میں نے کسی اسائیت کسی اسائیت کا مطلب پوچھا کسی اسائیت کا مطلب کیا ہے پر سب تو ہی تو مشکل سوال لے کے آگئے یہ تو کوئی مشکل سوال نہیں اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور تمہیں دروس تعلیم نہ دے مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا انکار کرے اسے نہ سلام کرو نہ گھر میں آنے دو یہ محبت کا رسول کہہ رہا ہے بائیبل قدس ایسی محبت کو سپورٹ نہیں کرتی جو تباہی کی طرف چلی جائے آپ اپنے بیٹے سے بڑی محبت کریں اور وہ آپ سے بولے کہ مجھے ایٹل پاؤنگ جائیے آپ گلا دے گے آپ نے آپ کی مارت کا پورا کار بھی مار محبت میں آپ پھر کیا سوچیں گے اس میں اس کا کیا ہے نقصان ہے تمہاری محبت ہر طرح کی علم اور طبیس کے ساتھ بڑھتی جائے سو کروسر میں جو لوگ آتے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم مومی جیسوس کو بھی بلاتے ہیں ہم ہندووں کو بھی بلاتے ہیں گہر قوموں کو بھی بلاتے ہیں لیکن یہ بڑی ضیاء کاری ہے کبھی آپ ہندووں کو گہر قوموں کو انتظام میں حصہ بڑھنے کے لیے نہیں بلاتے کبھی ان کو کارڈینیشن میں نہیں بلاتے ایک ہوتی ہے دعوت عام بھئی یہ بادت ہو رہی ہے کوئی بھی آ جائے یہ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری باتوں میں حضرت بھی آ کر بیٹھے کون منا کرتا ہے چرسی آئے مولی آئے ڈاپ کو آئے کسی بھی قوم قبیلے کا آئے لیکن ایک ہوتا ہے ہی ریورنڈ آپ انیویٹیشن بھیج رہے ہیں پھر سٹیٹ کی پر جگہ دیتے ہیں پھر ہار مہناتے ہیں پھر اس نے ان کو خدا کے خادم کہتے ہیں فلاں 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 آپ ان کو پرموٹ کر رہے ہیں آپ کی نسلوں پر ہم رہم کریں آپ بھی تر مرکہ پر جانے ہیں دس سال بیس سال تریس سال بچے کو کو کی دے کے جاؤ گے ملی چونی مکس پتے نہیں چلے گا ٹھیک تلہیم کی ہے ٹھیک خراب تلہیم کی کچھ نہیں پتا چلے گا بہت سارے لوگوں کی سٹیٹ کی صرف ڈالر ہے صرف ڈالر مکس ہو کر کام کرتے ہیں اور ان کو کچھ پتا نہیں چلتا سو سوشل ریلیشن کی محبت مخالفت نہیں کرتا سوشل ریلیشن ہر ایک سے رکھیں کیونکہ وہ مذہبی طائرہ نہیں ہے لیکن مذہبی طائروں میں ضرور طمیز مونی چاہیے اور بائیبل کہتی ہے اپنی طریق کی خبر بھی دیکھا اور پھر بائیبل کہتی ہے ایسوں کو تار دے جا کر اس کی اہمیڈیت اتنی ضروری ہے یہ آپ کی اگر آپ اس تصویر اس کو نہیں سمجھے گی آپ کی خدمت بے پھل رہی بس لوگ جمع کر لیں بائی راشد بدولہ شاہ دازی تے بھی بہت راشد میار نہ سمجھوں وہ اندر سے طمیل کتنی ہوئی ان کے اندر مسیح نے ایک ایسی سلوکتی سلوک پکی معافت میں کتنا بڑھے ہیں آؤ ہم سمجھ داری سے کام کریں اور ایسی خدمت کریں جو فقط خدا کے جناب کے لیے ہو اگر کوئی سالوس پر ایمان میں ہی رکھتا اس کے پاس نجات کا کوئی کونشیپ نہیں یہ ٹرومیون خط نے آپ نے پڑھا خدا ہو ہے جو تمہیں راست باز چھراتا ہے پترز کہتا ہے کہ جب ہم نے ہم نے تمہیں نجات کی بابت لکھا تو ہم کسے کہانیاں گھڑے ہوئے کسے کہانیاں لے کر نہیں آئے ہمارے پاس نجات کی سالڈ بڑی آدھ ہے اور وہ کیا ہے خدا نے عدل کے تقاضوں کو پورا کر کے ہم نے معافی دی ہے اور کیا لیکھا ہے جی خدا کے برگزیتوں پر کون نالش کرے گا خدا وہ ہے جو نے راست باز خدا نے آپ کو کیسے راست باز چھرائیا کیسے اینی چھڑ دیتا ہے یا انصاف کی تین ثابت کرو کیسے انصاف کرے گا کیسے ثابت کریں گے یہ تصویر سے ثابت ہو رہا ہے باپ نے ہماری مغرسی کی جو قیمت ٹھرائی تھی وہ اس کے اقلابے پہنے یسو نے ادا کی اور اس نے لہو کی قیمت ادا کر کے باپ نے حضر کو مطمئن کیا اور باپ نے اعلان کیا یہ ازاد ہے اور جسے خدا ازاد کرتا اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا اس کے کھولے میں کوئی بانگھر خدا عادل اور بیٹا اس کے عدل کے اتقاضوں کو برا کرتا ہے اس کا خون یہ جب آپ دیکھئے ہیں کہ یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں یونانی کیا کہتے تھے یونانی کہتے تھے مسیحیوں ایک تے بدلے ایک تے سمجھ چونڈا ہے ایک نو چھٹ رہا ہے تو دوجہ نو پھلنو تو اسی یاد ہے وہ ایک مرے ہے خدا نے سارے جہانوش عدد ہے ایک بے وکوفی نہیں منا دی یہ رومیوں درمتیوں کا پہلا قطع یہ بے وکوفی ہے پھر آپ جانتے ہیں وہ ایک سب کے لیے کیوں کافی ہے کیونکہ وہ ایک صرف انسان نہیں ہے صرف انسان اگر صرف انسان ہوتا پاکستان پہ بتایا وہ بے گناہ ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ صرف انسان ہوتا تو نصر آدم سے آتا تجسم بیڑے میں اختیار کیا ہے صرف انسان ہوتا تو ماں باپ کے اسی ریلیشن سے آتا وہ گناہ دار ہوتا وہ اسی گناہ کا شکار ہوتا پر یہ گناہ سے مبرہ ہے کیونکہ یہ خدا کا اقلوبہ بیٹا ہے سو اس کی اہمیت اتنی ضروری ہے یہ ہماری خدمت جار جار لگاتا ہے یہ ہمیں ان خرابیوں سے باہر نکالتی ہے یہ طریب ہمیں شناح دیتی ہے یہ بنتی ہے یہ غلط ہے اس سے بچو اور ہمیں ایسیہ کی خوبصورت تعلیم تعمیر کرنے میں مدد فرام کرتی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ہماری نجات کو یقین میں بدل دی ہالیلویہ ہمارے پاس جو نجات ہے ہمارے پاس جو نجات ہے اس کی ایک بنیاد ہے خدا نے ایسی نہیں چھوڑا اس نے عدل کے تقاضوں کو بورا کر دی یہ نہیں کیا کیا تو نیکی کریں تو آپ کو سواب میں نجات دے دے گا اس نے عدل کے تقاضوں کو بورا کیا اور یہ کیسے ہوا خود وہ عادل ہے بیٹا ہماری خاطر مصروف ہوتا ہے اور یہ عادل بیٹا خدا نہیں تو اس کا کفارہ پوری بڑی انسان کو بچا نہیں سکتا اور آخر میں میں آپ سے یہی کہوں گا جو لوگ یہ کہتے ہیں اقیدوں میں نجات نہیں نجات تو یسو کے خون میں کہتے ہیں نا بڑے بڑا سٹائلش سا مو بناتے نجات جو ہے وہ اقیدوں میں نہیں پہی جی یسو دے خونچ تو میں نے ذرا ایک دستو یسو دے خونچی کیوں نجاتے یسو کے خونچی کیوں نہیں جاتے خون کسے کے خونچی کیوں نہیں یسو کے خون میں اس لیے میں جاتے ہیں کہ یسو اللیجیبل ہے کفارہ دینے وہ اہل ہے اور اس کی اہلیت کا کریٹیریا کیا ہے وہ خدا ہے اس لیے خدا ہی آئے گا اور ہم کو بچائے گا اور وہ آیا اور صرف جان دے کر ہم کو بچائے گا یہ اقیدہ اتنا خوبصورت ہے اتنا چلالی ہے اور اس کی اہلیت اتنی زیادہ ہے کہ ہماری فیملی لائف سے بڑے کر کلیسیائی خدمت سب چیزوں کو ایک خونزد روح دیتا ہے سو آؤ ہم دنائی اختیار کریں اور جو گزارشارتی آپ نے سنی ہیں ہم ایسے خادم نہ بنے جن کے آنکھوں پر پٹی ہو کوئی آئے اور کچھ بھی بتا کر سنا کر چلا جائے اور ہمیں پتہ نہ چلے موسیقا 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 موسیقی